اوڈاوہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر رومن کیتھلک کے روحانی پیشوہ پوک فرانسیس اتوار کی روز کینیڈا کے پانچ روزہ دورے پر مغربی صوبہ البرٹا کے شہر ایڈمنٹن میں پہنچ گئی ہیں ان کی اس دورے میں خاص مقصد رومن کیتھلک چرچ میں مشینریوں کے مقامی بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک پر ماظرہ طلب کرنا ہے کینیڈا میں چرچ سے متصل نام نہات رہائشی سکولہ میں گزشتہ برسوں کے دوران میں تعلیم حاصل کرنے والے مقامی بچوں کے ساتھ پادریوں کے بدسلوکی کے واقعات کی پریشان اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں اور مقامی لوگ انگلت کاروائیوں پر رومن کیتھلک چرچ سے معافی کا مطالبہ کر رہی ہیں ایڈمنٹن پاپائے روم کی کینیڈا کے دورے کا پہلا پڑاؤ ہے اس کے بعد وہ دو اور مقامات پر جائیں گے کینیڈا کے وزیری آسم جیسٹن ٹرارڈو نے با نفس نفیس دوسرے حکام کے ساتھ پاپ کا خیر مقدم کیا ہے پاپ ویلچیر پر تھے ان کے ازاز میں استقبال یا تقریب دیسی ڈھول پیٹے گئے اور نالے بازی کی گئی ہے ایک کے بعد ایک مقامی رہنماؤں اور زمانے پاپ کا استقبال کیا اور تہائف کا تبادرہ کیا پاپ نے روم سے اپنے ہمراہ تیارے میں سوار صحافیوں کو ہتایا ہے کہ یہ ایک تپسیاتی سفر ہے انہوں نے خاص طور پر بڑے لوگوں اور دادہ دادی کے لیے دعاوں پر زور دیا واسعہ رہی کہ کانیڈا کے مقامی گروہ مافی نامے کے صرف الفاظ سے زیادہ کی تلاش میں ہیں وہ ان بچوں کے قسمت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور چرچ آرکائیوز تک رسائی کا مطالبہ کر رہی ہیں جو اکامت سکولوں سے کبھی گھروں کو نہیں لوٹے وہ استحصال کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے متاثرین کو مالی معافظہ دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور ویٹیکن میوزیم میں موجود دیسی نواد رات کی واپسی بھی چاہتی ہیں کنفیڈریشن آف ٹریٹی چھے کے گرینڈ چیف جارج ارسن جونیر نے کہا ہے کہ یہ معاصرت ہمارے تجربات کی توسیق کرتی ہے اور چرچ کے لیے دنیا بھر کے مقامی لوگوں کے ساتھ مجروع تعلقات پر مرہم رکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے لیکن انہوں نے زور دے کر کہا ہے یہ معاملہ یہی پہ ختم نہیں ہوتا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے یہ ایک آگاز ہے